بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید ہے آپ سب دوست خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جگر کے بے شمار مسائل کو ٹھیک کرنے کا ایک کامیاب فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ پہلے میں آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں کہ جگر کے کن کن مسائل میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آج کل نوجوانوں کو بھی جگر کے مسائل کا سامنا ہے اس کے علاوہ جن سے زیادہ وزن والے افراد ہیں چاہے تو وہ لڑکیاں ہوں یا خواتین ہوں یا پھر مرد حضرات ہوں جن کا وزن نارمل وزن سے زیادہ ہے یعنی کہ سیمنٹی کیجی ایٹی کیجی سے زیادہ وزن والے ہیں ان کو اکثر جونسہ ہے جگر کے مسائل کا سامنا رہتا ہے بعض افراد کو فیٹی لیور کی وجہ سے جگر کی خرابی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض افراد کو یرکان کا مسئلہ یا پھر اور بہت سارے مسائل جونسہ ہے پیش آتے ہیں دوستو یہ کرشی کمپنی کی حبے قبد نشادری ہے اور یہ اکسیرے جگر ہے اکسیرے جگر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں دوستو اس کے استعمال سے فیٹی لیور والے مریض یعنی کہ جگر کا بڑا ہونا یا پھر جگر پر شربی آ جانا اس کے علاوہ یرکان والے مریض اور بعض افراد کو بھوک کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی دراصل جگر کی کمزوری میدے کی کمزوری کی علامت ہے انشاءاللہ اس میڈیسن کے استعمال سے بھوک بھی زیادہ لگے گی اور جن افراد کا میدہ اور جگر کمزور ہے ان کا میدہ اور جگر کی کمزوری بھی بہت جل ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ بعض افراد کو جگر کا مسئلہ زیادہ پیشنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان کا جگر سکڑ جاتا ہے بعض کا یرکان کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے اور بعض کا کمزوری کی وجہ سے اگر کسی کو یہ تمام مسائل ہوں تو ان کے لیے بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حب قبد نشادری کی آپ نے ایک کولی صبح ایک دوپہر اور ایک شام کو اس کے ساتھ اکسیرے جگر کا دو چمر صبح دو دوپہر اور دو شام کو آپ نے یہ استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ میٹھی چیزوں سے اور اس کے علاوہ میدے والی چیزوں سے اور دالوں وغیرہ سے پرہیز کریں کوشش کریں سلاد سبزیاں اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں اور پانی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جگر کے بہت سارے مسائل بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ